تو موچھیں بلکل ہیں بھوری بھوری یہ کلر کروایا ہوئے یا ویسے ہی یہ کہاں سے منگوائی ہیں موچھیں یہ اسٹریلیا کے ہیں بھائی مارو مجھ مارو کیا ہوگی آج کار آج کار کے ایسے قوے آگئے ہیں جو سابن چرا کر چلے جاتے ہیں اس کے دوند پھر بھی ساب نہیں ہوئے دوستو تقریباً مغرب کا ٹائم ہے روزہ افتار ہونے والا ہے دوستو ہمارے نا دریہ خان کا موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عادل بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل میٹر لوفر دوستو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں سادہ آپ بھی کو چینل کو سبسکرائب کر دو دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً ٹائم ہو رہا ہے اس وقت نو باج گئے ہیں دوستو تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کا ویلاغ سٹارٹ کے جائیں انشاءاللہ ویلاغ انٹرسٹنگ ہوگا ہے دوستو صورت چھپا ہوا ہے سامنے دیکھیں آج اس ٹائم پہلے تقریباً دھوپ ہوتی آج اس ٹائم تک دھوپ نہیں ہے یہ مارچات ہے سامنے دیکھیں یہ پوزے امی نے لگائے تھے میری خیال میں اس میں سے یہ دیکھیں سامنے اس کے چھوڑے چھوڑے پھول نکل آئے ہیں اور سادہ آپ نے ناشتہ کر لیا ہے کیا ناشتے میں کیا کھایا ہے انڈا انڈا کھایا ہے اور نیشا نے کیا کھایا ہے نیشا نے کچھ نہیں کھایا اس نے کچھ نہیں کھایا ہم میں نے سارے کام آج انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے آج کا ویلاغ انشاءاللہ مد آئے گا ابو نے دوستو اٹھایا ہوا ہے یہ رو رہا تھا دیکھیں آنسو چیک کریں دوستو جس میمان کو لے کے آنا تھا اس کو میں لے کے آگیا ہوں آج ابو بائک لے گئے آج کافی دن بعد سائکا چلا رہا ہوں اور میں نے بسکٹ وغیرہ اور نمکو وغیرہ مہمان کے لئے لے ہوں تو میں جا رہا ہوں بائک ابو لے گئے ابو کو ضرورت تھی تو مہمان کو میں پیدھل ہی ریسیو کر کے لے ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے محلے کے ساری جو مشہور شخصیات ہیں یہ داری بیٹھی ہیں دوستو یہ دیکھیں کیسی بائک کھڑے ہوئے ہیں یہ سبزی پساند کر رہے ہیں جیسے لیڈیز کپڑے نہیں پساند کرتی دوستو بائی سناولا کی دکان پر میں آگے ہوں یہاں سے لینا ہے کوئی سامان وغیرہ بسکٹ وغیرہ میں مان آئے یہ دیکھیں بھائی محلوب بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے چاچوں کے بیٹے ہیں دوستو یہ دو بسکٹ اور نمکو کا پیکھڑ لے لیا ہے دوستو پینٹ ہم لینے آئے ہوئے ہیں اور فیلال ڈیسائیڈ کچھ نہیں ہوئے اور آمیر بھائی لوگ کے ساتھ بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے گروپ میں یہ بیٹھے ہوئے مانی بھائی دوستو پینٹ لینے آئے ہوئے ہیں فیلال تو کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا آمیر بھائی نے یہ پسند کیا دوستو سلور گریڈ اور ہمارا موڑ ہے ایش وائر جنریس پیس ہے یہ پیل پیس ان میں سے کوئی ڈیسائیڈ کریں فیلال تو بھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کیا ہوگئے آج کار آج کار ایسے کوئے آگئے ہیں جو سابن چھرا کر چلے جاتے ہیں اس کے دونت پھر بھی ساب نہیں مانی بھائی بہت مزائی ہے ہمارے جو تو ابھی دوستو گروپ میں ڈسکشن بھی ہو رہی آمیر بھائی لوگ سے کون سا کلہ لینا چاہیے گروپ میں نے کھولا ہو گیا اور یہ دیکھیں مانی بھائی بیٹھے ہوں دوستو میزان بینک آئے ہوئے ہیں یہاں سے ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے ہیں یہ دیکھیں مانی بھائی ساتھ ہیں ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے ہیں وہ نکلواتے ہیں اور پھر آگے جو سمان وغیرہ لینا ہے دوستو مانی بھائی اور میں نے جو شاپنگ کرنی تھی وہ کار لیا یہ دیکھیں یہ لیا رولے جسے ہون ہے کلر اور ساتھ یہ پائپ لیا مانی بھائی گئے ہوئے ہیں واش پون میں اور واپسی پینا ہم نے پینٹ والی چھوڑ آئیتے ہیں وہ بھی اٹھانی ہے انشاءاللہ دوستو پینٹ سٹارٹ کر دیا مانی بھائی پہلے چھتوں کا پینٹ کریں گے یہ اس باٹی میں مطلب کہ مانی بھائی بنا رہے ہیں اور پھر جب جو چھت کے پینٹ ہیں سارے جوہاشی وغیرہ اوپر لگانے ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ وہ کریم کلر کریں گے دوستو کپڑے دینے ہیں دردی کو شلائی کے لیے سی بھائی آپ نے دے دی ہیں میں نے دینے ہیں کب دیں گے آپ آشان کو فلال مجھے لگتا ہے آپ کو روزہ لگا ہوا ہے سی بھائی کو روزہ ہے اور میں نے کپڑے دینے ہیں میں نے کپڑے دینے ہیں دردی کو پہلے میں لہور تھا شاپنگ وغیرہ کر کیا ہوں کل بھی جانا تھا کل بھی میں نہیں جا سکا تو اب دردی نے میرا دوستا اس نے کال کیا کہ اپنے کپڑے دے جاؤ آکے دوستو یہ ہمارے دریہ خان کا مین چوک ہے مزائر چوک اس کو کہتے ہیں ہم میں جا رہا ہوں کپڑے دینے باقی جو پینٹ وغیرہ والا سمان تھا وہ لے لیا تھا اور آپ جا کے کپڑے دردی کو دیتا اور کچھ سمان اور بھی لینا ہے رنگ کے لیے یہ مین چوک ہے اور مزائر تو لگ پرہ کسی نے اڑا دیا ہے باقی تو تقریباً یہ پندرہ روزے کے بعد نہیں لیتے کپڑے وغیرہ میں نے اس کو کہا تھا کہ میں لہور ہوں اور شاپنگ کرنی ہے تو میرے سوٹوں کی جگہ لازمی رکھ رہا نا تو اب اللی بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آج جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے سوٹ دے جاؤ رائے بیٹھوں یہ دیکھیں اللی بھائی ہیں اور یہ ہیں سوٹ اب اللی بھائی میرا ناپ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اللی بھائی کیوالے کرتے ہیں سوٹ دوستو اللی بھائی میرا ناپ لکھ رہے ہیں یہ ہیں سوٹ ایک ہے جے ڈاٹ یہ جنیر جمشید کا یہ بینڈ ہے یہ اس کا سوٹ ہے دوستو یہ دوسرا سوٹ ہے پہلا وہ جے ڈاٹ کا تھا اب یہ گلیمت کا ہے لے لیں اللی بھائی پھر یہ ہے اور یہ دوستو دو سوٹ ہیں یہ چار ٹوٹلی ہیں ٹوٹل چار سوٹ ہیں دوستو جن میں سے براد ولی میں کہا ہوگا ایک مہدی کہا ہوگا ایک عید کے لئے علی بھائی کب تک مل جائیں گے یہ عید سے پہلے آپ کو دیں گے چار میرے ہیں اس کے علاوہ آمیر بھائی لوگ کے یاصر بھائی کے اللی بھائی کے ساب کی ہیں سب کے مل جائیں علی بھائی کہہ رہے ہیں عید سے پہلے میرے ہیں دوستو ادھر پیکج گروانا تھا تو سب کے باقی کپڑے سلائی کے لئے دینے تھی جہسے پہلے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سامان لینا ہے جو ہمیں بتایا تھا جو رنگ کرنے والے نے بھائی یہ سامان لیا دے دیا سوٹ دے دیا دیا سوٹ دیکھیں ماشاء اللہ ہریالی دیکھیں دوستو بھی مدین پاپس کروانا ہے پیکج کیونکہ کافی دن سے میں لور گیا ہوا تھا وہ لور سے ساری شاپنگ کر لیا ہے باقی تقریباً صاحب کے جو سوٹ دردی کو میرے سیز بہہ رہے تھے دردی اس نے کہا کہ اپنے کپڑے دے جاؤ دوستو دیکھیں آج کتنا بیوٹی فول ہے سارا دن نا مطلب کہ دھوک میں نکلی سارا دن نہیں مطلب دورا چھپا رہا ہے یہ ہمارے دریا خان کا مین چوک ہے مزاہل بھی لگتا ہے یہاں سے گھرا دیا گیا ہے دوستو پیکج ابیب بھائی سے لگا رہے ہیں اور ابیب بھائی مزاہل کہا گیا ہوا ہے مزاہل؟ یہ لگتا ہے اسریل پہنچا دیا آپ نے ایسی ہے یہ بلکل ایسی ہے دوستو ہمارے جو مزاہل چھوکے یہاں سے مزاہل گئے بھائی دیکھیں دوستو جو رنگ والے نے جو چند چینیں بتائی تھی وہ لینے آئے کڑا ہوں تھی بھائی نکال رہے ہیں بھائی ریگ مال وغیرہ اور سکرابر وغیرہ جو ضرورت تھے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے دو بج کتے تیس منٹ کا تو یہ سامان لی ہے پلاسکو پیرس ہے دو سکرابر ہیں اور بھائی ایک ریگ مال دے لیا ہے یہ بھی آیا پڑا یہ دوستو ریگ مال کئی ہے یہ دیواروں کے لیے ہے نا یہ دوستو سامان لے لیا ہے ٹھیک ہے بھائی بزاک اللہ خیرہ کپڑے بھی دے دی ہیں بہت اچھے میرے دوست ہیں حسن بھائی حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹاک ہیں تو بیس ہے ٹھیک ہے اور خیر کریت ہے ادھر کوئی کام آگیا تھا ہاں پس یہاں تھوڑا کام آئے تھے بزار نہیں پولیس ٹیشن میں توڑی ویریفکیشن نکلوانی تھی احریت ہے ایسے تھانے میں جمع کروانی تھی نا بکھر اپلائی کیا ہوا تھا نا اچھا ادھر جوب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو تو حسن بھائی نے جوب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اسی کے لیے یہ تھانے جا رہے ہیں کوئی کام ہے اور میرے لائک کو آئیت ہے آپ کو کچھ کھلاؤں پلاؤں بڑی میرے بانی موچھیں بلکل ہیں بھوری بھوری یہ کلر کروایا ہوئے ہیں یہ کہاں سے منگوائی ہیں موچھیں یہ اسٹریلیا سے دوستو یہ حسن بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں ہم اکٹے پڑھتے رہے ہیں سیکنڈ ایر میں یہ بھاگ گئے ہیں دوستو حسن بھائی چلے گئے ہیں یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ان سے ملاقات ہو گئی ہے باقی جو میں نے اپنے کام بغیرہ کرنے تھے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں درزی کو کپڑے دینے تھے وہ بھی دے لی ہیں طبیعہ سیعت گرمی ہے آج تو موسم بہت وی ای پی بننا ہوئے اچھا دریہ خان کا موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تھنڈی آواز چل رہی ہے تھنڈی آواز چل رہی ہے سورج چھپا ہوا ہے سورج چھپا ہوا ہے اور میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں شجاعت آج صبح روزہ رکھا تھا روزہ رکھا ہے کیوں یہ بال کہاں سے لیا ہے اتنے پیارے بال کہاں سے لیا ہے ماما ماما نے لے دی ہے واہ بھائی واہ شجاعت دیکھیں دوستو یہ میرے چاچو اپنا میرے کزن کا بیٹا ہے بھائی مان اللہ کا بیٹا ہے یہ مانی بھائی اس کو کلر کر رہے ہیں اچھاٹ کو وائٹ دوستو تقریباً پینٹ سٹارٹ ہو گیا اور دیکھیں یہاں سے بادل بھی آگئے ہیں سارے یہ دیکھیں مانی بھائی سٹارٹ ہو گئے ہیں کام کرنے تقریباً یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ کام کرنے دوستو تقریباً مغرب کا ٹائم ہے روزہ افتار ہونے والا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سکتا ہے ملتی آنا میڈے کے ساتھ تب تکریباً اللہ حافظ بائی